ایک نیا ایونٹ آ رہا ہے مارس اور جوبیٹر آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں ان کا کنجنگشن ہو رہا ہے جو پیسہ پبلک کی سوسائیٹی کی ویل فیر کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم انکم جو ہے وہ بڑھتی نظر آئے گی چاہے یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں ایمپلائیمنٹ میں ہیں یا وہ خواتین جو گھر سے کام کر رہی ہیں آن لائن کئی لوگ خواتین کام کر رہی ہیں کئی لوگ کئی خواتین جو ہیں وہ گھر میں کھانا پیک کر کے سلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی سٹرولجر اینڈیمرولوجسٹ ہیں کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں اور آج ایک نیا ٹاپک لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں بہت زبردست جو ایونٹس سٹرولوجیکل ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کی نظر بھی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی جو سوال آتا ہیں اس کے جواب بھی ہم پروگرام کے اینڈ پہ دیں گے جو ڈاکٹر صاحب ہمیں سوفی ٹیروٹ سے دیتے ہیں ناظرین ایک نیا ایونٹ آ رہا ہے مارس اور جوبیٹر آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں ان کا کنجنگشن ہو رہا ہے اور وہ ٹاورس میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس سے کیا بینفٹس ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو عرصہ ہے تیرہ جولائی سے چھبیس اگست تک کا بن رہا ہے اور چھبیس اگست میں اس طرح کی جو ایونٹس پلینٹس کی آئیں گی وہ کیا ہوگا ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی و علیکم اسلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ ایونٹ ہے پنتالیس دن کا یہ شروع ہوگا تیرہ جولائی سے اور یہ رہے گا چھبیس اگست تک یہ ایونٹ کا ٹائم ہے اس میں یہ ٹائم چلے گا اس کے ایفیکٹس جو ہیں جن زوڈیک سائنس پہ جن سٹارز کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں آئیں گے وہ تو ہم بتائیں گے اور یہی سٹارز جو ہیں یہ اپنی لائف کو آگے پلین بھی کر سکتے ہیں اس پنتالیس دن کے ٹائم کے اندر جو اچھا ٹائم اللہ تعالیٰ دے رہا ان کو تو اس کے اندر یہ آنے والی جو لائف ہے نا آنے والے چار پانچ سال سات سال وہ پلین کر سکتے ہیں اچھا اس لیول کا یہ ایونٹ ہے کیونکہ مارس اور جوپیٹر دو بڑے پلینٹس ہیں طاقتور پلینٹس ہیں مارس تو ہے ہی طاقت سے ریلیٹڈ اور جوپیٹر جو ہے وہ خیر و برکت سے ریلیٹڈ ہے مارس جو ہے وہ کرنسی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور مارس فینانس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے تو اور جوپیٹر جو ہے وہ ایکسپینشن کا پلینٹ ہے پھیلاتا ہے چیزوں کو تو اس ٹائم میں یہ لگ رہا ہے ٹارس میں کسی بھی ذائچہ میں جو دوسرا گھر ہوتا ہے وہ ٹارس ہوتا ہے ٹارس ہوتا ہے ایریز ہے پھر دوسرا گھر ٹارس ہے اور ٹارس جو ہے اس کا تعلق بینک بیلنس سے ہے پیسہ جمع کرنے سے فوڈ کو جمع کرنے سے جب ہم بچے ہوتے ہیں نا جب ہم اس فیز میں جاتے ہیں کہ ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو تطلا کے بولتے ہیں پھر ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو دوسرا ہاؤس اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے سپیچ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ لگ رہا ہے جس وقت ٹارس میں تو اس سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن بروج کو فائدہ آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا بروج جو ہے وہ ہے ایریز ایریز جو ہے حمل جس کو کہتے ہیں اس کا جو رولنگ پلانیٹ ہے وہ بزاتے خود مارس ہے مریش جس کو کہتے ہیں ایریز والوں کو اس عرصے کے دوران جو فائدہ نظر آئے گا وہ آئے گا ظاہر ہے انکم جو ہے وہ بڑھتی نظر آئے گی چاہے یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں ایمپلائیمنٹ میں ہیں یا وہ خواتین جو گھر سے کام کر رہی ہیں آن لائن کئی لوگ خواتین کام کر رہی ہیں کئی لوگ کئی خواتین جو ہیں وہ گھر میں کھانا پیک کر کے باہر بھیجوارے ہیں آن لائن بزنس کر رہے ہیں مرد فیمیل دونوں یہ ان کے فائدہ کا وقت ہے اور اس کے علاوہ جو تھوڑے بہتر لیول پہ بزنس کر رہے ہیں ایریز والے وہ پارٹنرشپس کے اندر ان کو فائدہ آئے گا بزنس کی پارٹنرشپس کے اندر بھی شورٹ ٹرم پارٹنرشپ کریں لانگ ٹرم پارٹنرشپ کریں یا پارٹنرشپ جو ہے لائف کی پارٹنرشپ جو ہے جن ایریز والے لوگوں کے اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ ریلیشنز خراب رہے ہیں پاسٹ میں دو تین سال سے ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے اس کے بعد کمپیوٹر ریلیٹڈ جو پروفیشنلز ہیں آئی ٹی والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے جو بزنس کر رہے ہیں کمپیوٹرز کا جو آئی ٹی کے جنہوں نے ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے اس کے بعد جو لوگ ہیں نا کمپیوٹرز کا اچھا ٹی بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے لیپ ٹاپ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں ہاں بالکل اور جو سٹوڈنٹس کمپیوٹر ایڈوکیشن لے رہے ہیں ان کے لیے بھی اپنی ایڈوکیشن کو ایکسیل کرنے کا یہ ٹائم ہے بہتر کرنے کا وقت ہے فائنانسز جو ہیں ان کی ریسورسز فائنانسز کی وہ بزنس والے لوگ جو اپنے بزنس کو فائنانس دینا چاہ رہے ہیں ایڈیشنل سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں ان کو ریسورسز جو ہیں وہ ملتی ہے نظر آئیں گے وہ ایریز سے اگر ہیں تو اس کے علاوہ ٹریڈنگ جو لوگ کرتے ہیں جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ سمال لیول پر کر رہے ہیں میڈیم لیول پر کر رہے ہیں ہائر لیول کے اوپر کر رہے ہیں اور ان کا برج حمل ہے ایریز ہے ان کو یہ ٹائم جو ہے انشاءاللہ یہ فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا سٹوڈنٹس کے لیے سر کیا دیکھتے ہیں وہ ٹریڈنگ کے اندر ہم بات کریں گے یہ جو ایریز کی سپیسیفک بینیفٹ ایریاز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو سٹوڈنٹس کمپیوٹرز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کی ایڈیگیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر آئے گی ٹریڈنگ جو ہیں اب ٹورس میں ہی یہ کنجنکشن ہو رہی ہے تو ٹورس کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے روپے پیسے سے ریلیٹڈ اور خاص طور پر وہ ٹورینز جو پبلک ریلیشننگ کے اندر ہیں پبلک ریلیشننگ سے ریلیٹڈ جن کے بزنسز ہیں یعنی سرویسز کے بزنس سرویسز سے ریلیٹڈ ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو پبلک ریلیشن کے اندر ہیں مینجر ہیں ایڈنیسٹریشن میں ہیں پبلک ریلیشن ایڈنیسٹریشن جو ہے ان کے لئے یہ فائدہ کا ٹائم ہے وہ سٹوڈنٹس جو سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں اکنومکس ہے اس میں بزنس کرنسی فینانس ہے سوشل سائنسز جو ہیں جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں یہ ان کے لئے بینفٹ کا ٹائم ہے اور وہ والے سٹوڈنٹس جو اپنے ایڈمیشن کا انتظار کر رہے ہیں فورین یونیورسٹیز میں ان کے لئے یہ ایک اچھا وقت ہے اس لحاظ سے کہ ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ پلس جو سکولرشپس ہیں سٹوڈنٹس کو سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ نگریز کے لئے ان کو وہ اس کی ایویلیبیلیٹی ہوگا اس میں مطلب ان کو بینفٹ ہوگا اس ٹائم میں ان کو بینفٹ ہوتا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیجیٹیریس سیجیٹیریس کے لئے یونین کا ٹائم ہے ان کے لئے فیملی ری یونین کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فیملی سے یہ دوبارہ جڑیں گے اس میں وہ سیجیٹیرینز جو فیملی سے کسی بھی وجہ سے ڈیٹیچ رہے ہیں چاہے وہ ملک سے دور ہیں اپنی فیملی سے اس وجہ سے دور ہیں یا ان کی مطلب ریلیشنشپ فیملی میمبرز کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ اچھی نہیں ہے یہ ان کے لئے اچھا ہے اور اس کے علاوہ سیجیٹیرینز جو ہیں سٹوڈنٹس پروفیشنلز ان کے لئے یہ اس لحاظ سے اچھا وقت ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں ان کی پروفیشنل لائف کو پروفیشنل ایکیمن کو پروفیشنلزم کو بہتر کرنے کے لئے ٹریننگز کا ٹائم آئی ہے اس میں یہ لوگ ٹریننگز حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے ان کا پروفیشنل کریئر جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ بہتر ٹائم اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پہ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کسی ریسرچ پہ کام کر رہا ہے اس کی ریسرچ کسی بھی وجہ سے ریسورسز کی وجہ سے فننگ کی وجہ سے سٹک ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ریسورسز اویلیبل ہوں گے جس سے وہ اپنے کریئر کو ریسرچ کی وجہ سے آگے بڑھا سکیں گے وہ سٹوڈنٹس ان میں میل بھی ہیں فیمل بھی ہیں اچھا اس کے بعد فیملی کے اندر میں نے جس طرح بتایا ری یونین بھی ہے اور فیملی لیڈرشپ ان کو ملے گی سیڈیٹیرینز کو یعنی فیملی کی بہت ساری ذمہ داریاں یہ ان کے اوپر آئیں گی اور یہ احسن طریقے سے ان کو پورا کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اس کے علاوہ ٹریول سے ریلیٹڈ جو ہیں لوگ ایون جو ٹریول ان ٹورزم کا بزنس کر رہے ہیں سیڈیٹیرینز ان کے لیے اور جو سیڈیٹیرینز نئی جگوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ٹریولز کرنا چاہتے تھے یہ ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے ٹھیک ہے یہ نئی جگوں پہ جائیں گے ایکسپلور کریں گے نئی جگوں کو نئے جو وینچرز ہیں یہ ان کو جو ہے ان کے اندر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نئے بزنسز جو ہیں سیڈیٹیرینز یہ بھی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے اندر نظر آئیں گے اور اس کے اندر بہت ساری جو ہیلپ ہے وہ ان کی فیملیز کی طرف سے ان کو ملتی ہی نظر آئے گی جو سیڈیٹیرینز فیملی بزنس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں آلیڈی وہی والی بات ہے کہ ان کو ایڈیشنل ذمہ داریاں جو ہیں فیملی بزنس کے اندر وہ بھی ملتی ہی نظر آئیں گی زبردست ہو گیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی پائسز جو ہوتا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ دولت کو اکٹھا اس طریقے سے کریں گے مختلف سورسز سے کہ ان کے اپنے کام تو آئے گی ٹھیک ہے اس عرصے کے دوران مختلف لوگ ان سے کانٹیکٹ کر کے جو بزنس کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو پبلک ویل فیر کے ساتھ اٹیشت نا پائسز جنہوں نے انجیوز بنائی ہوئی ہیں یا جو انجیوز بنانا چاہ رہے ہیں جو پیسہ پبلک کی سوسائیٹی کی ویل فیر کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے پائسز والوں کے لیے اس اگر انجیوز میں وہ چاہتے بھی ہیں تو ان کے لیے اچھا ہوئی ہے وہ اگر انجیوز بنانا چاہیں پلان کر کے رکھا ہوئے تو یہ بیس ٹائم ہے اس پلان کو مو فورڈ کریں ان کی فیمیل کے بارے میں کیسا رہے گا اوورال سب کے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو باہر سے جہاں جس ملک میں بھی یہ ہیں ان کو بیرونی ممالک سے بھی پیسہ جو ہے اس ٹائم کے دوران آتا ہوا نظر آئے گا اچھا اب اس کے علاوہ ان کے جو انکم کے سورسز ہیں وہ اس طرح سے بڑھیں گے کہ اگر یہ کرتے ہیں نا آپ کہتے ہیں یہ جس طرح ہوتا نا ویل فیر کے کام میں تو چلیں آپ خرچ کر رہے ہیں نا یہ اگر مثال کے طور پہ چاہتے ہیں نا جیسے پولٹیکس میں ہیں اگر کوئی پائسز پولٹیشنز ہیں یا یہ پبلک آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اس ٹائم کے دوران انرجی کے لیولز ان کے اس طرح کے ہوں گے کہ یہ اچھی سروسز پروائیڈ کر کے اپنا نام جو ہے وہ بڑے عرصے تک جو ہے وہ فیم اپنا بنا سکتے ہیں یہ ٹائم بیسیکلی پائسز کے لیے پبلک ویل فیر سوسائیٹی کے لیے کام کر کے نام بنانے کا ہے اور انکم کے سورسز کو بڑھانے کا ٹائم ہے کیونکہ سیکنڈ ہاؤس جو طورس ہے وہ ہمیشہ اکیمیلیشن آف ویلت جو ہے روپے پیسے کو گھٹا کرنے کا ہاؤس ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کنجنکشن ہو رہی ہے یہ پنتالیس دن کے لیے طورس میں اگر یہ جوپیٹر و مارس لگ رہا ہے تو طورس کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوگا ان چاروں بروجوں میں اگر دیکھا جائے ٹاپ پہ اگر ہم بات کریں نہیں ٹاپ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹاپ کی چار ہم نے بروج ڈسکس کی ٹھیک ہے جو ٹاپ فور یعنی یہ ڈاکٹر صاحب نے ان میں چار میں کسی کو کوئی فائدہ ہوگا دوسرے کو وہ نہیں ہوگا تیسرے کو وہ فائدہ ہوگا چوتھے کو وہ نہیں ہوگا نہیں یہ ایک لیول کے اوپر یہ حضرتے رہیں گے اچھا ان میں جن کا نام نہیں لیا اب ان کو کیا مسئی دیں گے جن کا نام نہیں لیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور ایونٹ جو ہے کوئی اور ایونٹ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ ہر وقت ہمیں عطا کرنا ہے پہ تلی ہوئی ہے اسے ہمیں عطا کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہیں بے شکہ سی ہم اس کی مخلوق ہیں یہ ایونٹ اگر ان کو بینفٹ کر رہا ہے تو باقی بھی تسلی رکھیں اب یہ ایک اور بڑا اچھا ایونٹ ابھی اور آ رہا ہے آ رہا ہے اس کے پر بھی ہم بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو ناظرین آپ کو کیسا لگا ٹاپک فیڈ بیک آپ نے ضرور اپنا دینا ہے کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں روک سر پروگرام میں میں آئے تھے وہ بھی ہم ڈسکس کریں اچھا جی یہ ہیں آئی ایم سکورپیو یور پریڈکشن آر ریلی ہنڈر پرسنٹ ٹرو می جوب اس گون تھانکس فور یور کائنڈ کنسلٹیشن آپ نے کھا تھا کہ ٹائم جوب جا سکتی ہے لیکن وہ یہ خوش ہو رہے کہ پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہے اچھا جی یہ ہمیرہ علیہ کہہ رہی ہیں تھانک فور ایکویریس بہت شکریہ جی اچھا جی two scorpion I am scorpion and my friend two scorpion friend also have same job make video how can overcome the problem who lost job اس کے لیے the best way is to meditate to go for prayers صلات الحجات پڑیں اللہ تعالیٰ سے contact میں ہے اللہ نے کرم کرنا ہی کرنا انشاءاللہ نیسٹ ہے ہمیران امان مدر کا نام ہے تسلیم سفدر گیارہ مہر نائنٹین ایٹی تھی تین ائر سے انٹرویو دے رہی ہوں جو آپ کب تک ملے گی بہت افسٹ ہوں تھوڑی سی دیکھیں آپ کا کارڈ آیا تو بہت اچھا ہے آپ کو تھوڑا سا دعاوں کی بھی ضرورت ہے تھوڑا سا میڈیٹیٹ کریں دعا کریں دعا کروائیں دعا لیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم اسلام ڈیٹو برت ہے اکیس اگست نائنٹین ایٹی فائیو میرے بارے میں ضرور بتائیں میرا بروج میں سورج کی سال میں اترا ہے دوہزہ چوبیس کی بات کرتے ہیں جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے تھوڑا سا یہ ہے ان کا سٹرگلنگ ٹائم ہے سٹرگلنگ فیس ہے ٹوئنٹی سیکسٹ آگست کے بعد چیزیں انشاءاللہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ چینج کرنی شروع کرے گا انشاءاللہ گیارہ دو دوہزار ڈیٹو برت ہے میری ڈیٹو برت میرا رشتہ نہیں ہو رہا بہت رشتے آ رہے ہیں پر نہیں ہوتا انہوں کو رکاوٹ آ جاتی ہے مربانی بتا کر بتائیں ڈیٹو برت بتائیں گیارہ دو دوہزار اس سال کے انڈ پہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آمنہ حفیظ ڈیٹو برت 6 مارچ دوہزار ایک سفدہ ڈیٹو برت 20 فیب 1989 دونوں کی لب میریج بتا دیں شادی ہو جائے گی یا نہیں اور کب تک ہوگی آمنہ حفیظ اور سفدر کی کارڈ بہت اچھا نکلے جی انشاءاللہ ہوگی اور ٹھیک بھی رہے گی انشاءاللہ فلک بھائی پلیز میرے کوششن کا پوچھیں نیکس ویڈیو میں جی جی لیکن آپ نے کوششن کا لکھا کوششن لکھا نہیں ہوا برو بارہ جولائے کے بعد آپ کی جوپ پہلے ہی چلے گئی جن کی وہ کیا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مسبب الاسباب ہے بے شک میرا بروچ کونسا ہے ای سے نام ہے اجاز حسین مدر کا نام ہے حاکان بی بی ڈیٹو برت ہے ایک آٹھ انیس سو ستر ڈیٹو برت کے حساب سے تو آپ لیو ہیں اور نام کے حساب سے آپ ایریز ہیں اچھا نام کے حساب سے ایریز ہیں ستائیس اے سوری اکیس سات نینٹین ایٹی ون میرا سٹار کیا ہے پھر بتائیں اکیس سات نینٹین ایٹی ون آپ کا برج اگر آپ دوپہر کے بارہ بجے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کا برج ہے سرطان اور اگر آپ بارہ بجے کے بعد پیدا ہوتے ہیں تو پھر لیو آ جاتا ہے ٹھیک ہے میرا نام محمد حمصہ جوید ہے میری امی کا نام یاسمین جوید ہے تاریخ پیدائی چوبیس اکتوبر نینٹین ایٹی فائف شام ساڑھے پانچ بجے چوبیس اکتوبر کو صبح سورج گرین پچھلے پانچ سالوں میں آپ سورہ حدید جو ہے نا اس کی تلاوت کیا کریں روزانہ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سورہ حدید پڑھا کریں اس کی تلاوت کیا کریں ٹھیک ہو گیا اچھا جی گیارہ گیارہ انیس سنبے میل ارفان نامن کا کیا زورڈکس ہے نا میرا گیارہ گیارہ آپ بتائیں گیارہ گیارہ یہ سکورپیو ہیں بلکہ سکورپیو اچھا جی ایک ہے چودہ دو نائنٹین ایٹی نائن ساڑھے تین بجے کشمی ڈسٹرک پلوانا پلواما میرا زورڈک سائن کیا ہوگا تاریخ کیا بتائیے چودہ فروری نائنٹین ایٹی نائن ساڑھے آٹھ ساڑھے تین وجہ صبح اگٹائی قریبیس ہے جی آپ اچھا جی دوسرے ہیں یہ آمن امین آمن امین صاحبہ آمن امین آمن امین صاحب آمن امان تو نہیں ہے نہیں آمن امین ہے یہ کہہ رہے ہیں میرا سکورپیو ہے اور آپ نے جو پریڈکشن دی بھی کوئی ٹھیک دی ہے نائنٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین یہ ٹرانزیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں اس میں جو ٹائم بنتا ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا دعا کرنی ہے اپنے لیے سب سے پہلے کیونکہ کرنا میرے اللہ نے آپ کو ریڈنگ دے رہے ہیں اس کو بھی آپ نے دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا بھی کرنی ہے اور ناظرین ٹاپک اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائے آل پر کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آج اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ